اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان لیکن ٹیسٹ اتنا کمال کا ہوگا کہ اگر آپ نے ایک بار بنا لیا تو ہر کوئی اس کی بار بار فرمائش کرے گا بہت سی خاص باتیں ہیں اس میں ایک تو خاص بات یہ ہے کہ گھر پہ موجود سمپل سے مسالوں سے بن کے تیار ہوگا کوئی بھی مشکل مسالہ آپ کو ڈھونڈنے کی لانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری خاص بات اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو بنا کے اور فریز کر سکتے ہیں اور اچانک سے اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے یہ آپ کو سکول لنچ کے لیے دینا ہے تو نکال کے آپ اس کو فوراں سے جو ہے سرف کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے میری نیشن کا ٹائم آپ نکال دیں تو یہ پندرہ سے بیس منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی اتنی جھٹپٹ یہ ریسپی ہے اور بنا کے فریز کریں گے تو فریزر سے نکال کے آپ دس منٹ کے اندر اندر اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف کیجی چکن لی ہے اور چکن کو کسی بھی ریسپی کے لیے جب بھی واش کریں جب بھی لائیں تو آپ چکن کو سرکے کے پانی میں بھگو کے رکھ دیا کریں پانی میں دو ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں اتنا پانی ہو کہ چکن اس میں اچھی سے ڈرپ ہو جائے پانچ منٹ اس میں چھوڑ دیں اور پھر آپ چکن واش کریں گے تو اچھے سے ساف بھی ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اب میں نے اس میں ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ لال مرس کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ بھونہ کٹا زیرہ اور چاٹ مسالہ میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک چائے کا چمچ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سمپل اور آسان سے مسالے ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ڈالیں گے دو چائے کے چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اس کے ساتھ مجھے اس میں کچھ سوسز ڈالنی ہے جو کہ آپ ڈائریکٹ ابھی اس میں اس کے ساتھ ہی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایک برتن میں ساری سوسز ڈال کے اس کے بعد ان کو مکس کر کے پھر چکن میں آڈ کروں گی اور وہی برتن میں نے لے لیا ہے جس میں لیسن ادرک کا پیسٹ تھا اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے ایک کھانے کا چمچ بھر کے ٹیمیٹو کیچپ لی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ لیں گے سرکا وینیگر اور وہ بھی لینا ہے ہمیں ایک ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ بھر کے اگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ لیمن جوس لیمو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ڈالیں گے چلی سوس یہ بھی میں نے ایک کھانے کا چمچ لی ہے بھر کے چلی سوس نہیں ہے تو آپ لال مرچوں کی چکن میں بڑھا دیں پسی لال مرچیں اور ڈال دیں اور یہاں پہ سرکے کی مقدار بڑھا دیں یا لیمن جوس ڈال رہے ہیں تو اس کی مقدار بڑھا دیں آدھا کھانے کا چمچ ہاف ٹیبل سپون میں نے سویا سوس ڈالی ہے ساری سوسز کو اچھی طرح سے مکس کر کے پھر ہم اس کو چکن میں ڈال دیں گے اگر آپ کو میری ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت پھولیے گا اگر آپ نے اب تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں گی اچھی طرح مکس کر کے ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے کم از کم ایک گھنٹہ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں رات میں میرینیشن کر کے رکھ لیں اور نیکسٹے آپ اس کو بنا لیں تو اور بھی زیادہ مزیدار اور بھی زیادہ جوسی بنیں گا جب چکن اچھی سی میرینیٹ ہو جائے تو ہم لیں گے ایک انڈا اور اس میں تھوڑی سی کالیمرز کا پاوڈر تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور ساتھی دو سے تین تیبل سپون ہم اس میں دوب ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھی یہاں پہ ہم نے ڈالنی ہے لال مرز کا پاوڈر تھوڑا سا چکن میرینیٹ ہو گئی ہے چکن کے میرینیٹ ہونے کے بعد اس طرح سے ہم یہ وڈن سٹکس لے لیں گے اور اس پہ چکن کو لگا لیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں چکن سٹکس اور یہ باربیکیو سکیورز کے نام سے کسی بھی گروسٹری سٹور سے آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے لیکن اگر نہیں ہے آپ بغیر سٹکس کے بھی اس چکن کو بنا سکتے ہیں جیسے میں کوٹنگ کروں گے اس طرح سے کوٹنگ کریں اور پلین آپ بوٹیوں کو اس کے بعد فرائی کر لیں سٹکس کے بغیر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں ساری چکن کو سٹکس پہ لگانے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے میدہ کوٹ کریں گے یہ پلین سادہ میدہ ہے اس کے اندر کوئی بھی مسالے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے میں نے پلین سادہ میدہ کوٹ کریں گے اور ایکسٹرا میدے کو ہم اچھی طرح سے جھاڑ لیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے اندے میں مسالے اور دودھ ڈال کے رکھا ہے اس میں ہم اچھی طرح سے اس کو ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اسے بریڈکرم کی کوٹنگ کریں گے اور بریڈکرم جو ہیں وہ میں نے گھر پہ ڈبل روٹی کو بلینڈر میں گرائنڈر میں ڈال کے تازہ بلکل بنائے ہیں آپ بزار کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ گھر پہ بھی آسانی سے اس طرح سے بریڈکرم بنا سکتے ہیں بریڈکرم کی اچھی سی کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب چاہے نکالیں اور فرائے کریں اور سرف کریں سکول لنچ میں دیں کوئی مہمان آ جائے تو بنا لیں کسی بھی ہائی ٹی کے لیے کسی بھی لنچ انڈ ڈینر کی دعوت کے لیے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی زبردست یہ ریسپی ہے اور آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم سا گرم ہونا چاہیے آئل اور جب آپ سٹکس اس میں ڈال دیں گے تو اس کی فلیم لو کر کے چھے سے سات منٹ کے لیے ہم لو فلیم پہ اس کو پلٹتے ہوئے فرائے کریں گے لیکن شروع کے ایک دو منٹ بالکل نہیں ہلائیں گے تاکہ کوٹنگ اس پہ اچھی سی سی سیٹ ہو جائے جب کوٹنگ اچھی سی سی سیٹ ہو جائے تو ایک ایک دو دو منٹ کے بعد سائٹس چینج کرتے رہیں گے چھے سات منٹ بالکل لو فلیم پہ پکانے کے بعد آخر کے ایک منٹ ہم اس کو ہائی فلیم پہ پلٹتے ہوئے فرائے کریں گے تاکہ اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اچھی سی کرسپی ہو جائے تو بہت ہی سمپل سی آسان سی ریسپی ہے فرائنگ ٹائم اس کا ساتھ سے آٹھ منٹ ہے اگر آپ اس کو بنا کے فریز کر لیں گے اور آپ کو کسی بھی اچانک سے کوئی مہمان آ جائے یا آپ کو صبح میں سکول لنچ میں دینا ہو بچوں کو تو آپ نکالیں فرائے کریں اور کہیں بھی آپ اس کو سرف کریں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ